جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جو دھستی رہے گی اس کی کیا ہوتی ہے ہمد ہوتی ہے ہمد اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ارے جس کو شروع کرتا ہے اس کی ہمیشہ ہوتی ہے اور جو کی ایک دہتی ہے جو کی آتی ہے اس کی ہمیشہ نہیں ہوتی مدہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مدہ ہوا کرتی ہے اب اور ممک جاتا ہوں مدہ تیری بھی ہو سکتی ہے مدہ میری بھی ہو سکتی ہے مدہ دمشنر کی بھی ہو سکتی ہے مدہ بید کی بھی ہو سکتی ہے مدہ صدر کی بھی ہو سکتی ہے مدہ صدر کی بھی ہو سکتی ہے مدہ کھتے کی بھی ہو سکتی ہے مدہ فرین کی بھی ہو سکتی ہے اللہ پیشیاں ہے فرمائے جسے بہت آئے گی اس کی بہت آئے گی جسے بہت آئے گی اس کی اپنے سے بھی میں نے کہا تو میں پوری قائم سے آمیرہ کے مام سے کچھے پہ جانوں مجھے یوں رکھتا ہے مشہیت کیا تھی ہے کہ ہمارد صرف میری ہوتی ہے مدہ قائم کی ہوتی ہے نا کی ہوتی ہے کیوں جب کوئی کہے حمد ہے تو زین خود بخود بان جائے گا کہ اللہ کی بات ہے بھولو کس کی بات ہے بھولو کس کی بات ہے اللہ کی بات ہے مدہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب کہا جائے نا کیا ہو نا نا کسی ولی کی نہیں ہوتی کسی پیر کی نہیں ہوتی کسی مولوی کی نہیں ہوتی شب زندہ لار کی نہیں ہوتی پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی وزیر آلہ کی نہیں ہوتی کسی چھوٹے بڑھ سکتی ہے کسی چھوٹے بڑھ سکتی ہے جب کہا جائے گا کسی چھوٹے بڑھ سکتی ہے آتا ہے اس طرح لکھنے میں سے بدر منیر دل میں آتا ہے بدر منیر دل میں آتا ہے میرے محجد سامین میں سمجھانا یہ کہتا ہوں کہ آج کی نافر حمد و ناعت ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آج یہاں پہ خدا کی تحریف ہوگی یا مصطفیٰ کی تحریف ہوگی دونوں کی تحریف میرے محجد سامین اگر آپ غور سے دیکھیں قرآن مجید اللہ کی تحریف کے مطالب کیا کہہ رہا ہے جو جملے قرآن نہیں ارشاد کرتا اللہ کی تحریف یوں کہنے بھی دیئے اگر میں قلی کی نہک کو دیکھوں میں جگنوں کی چمت کو دیکھوں آسمان کی بولنبی کو دیکھوں سمیہ کی پس